اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرد بش زمین پر یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اگرچہ وہ گناہ سممدر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو سامینے کرام یہ ایک مختصر سا وظیفہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انعیت فرمایا گیا انسان اس دنیا میں آیا ہے خطا کا پتلا ہے نسیان لاہی کھو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور اپنے بندوں کو اپنے نام کا ایک ایسا ورد عطا فرمایا کہ اگر انسان اس ورد کو اپنا روز مرہ کا عمل بنا لے تو اس کی وجہ سے رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ اس کے گناہ سممدر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی مٹا دیا جاتے ہیں اور یہ اس قدر اندہ اور پیارہ وظیفہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حوالے سے روایت ذکر کرتے ہیں فرمایا میں نے اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو شخص بھی اس طرح سے کہہ لے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ جو ان کلمات کا ورد کرتا ہے اور ان کلمات کا معنی کیا ہے کہ یا الہی تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے ہر قسم کی تعریف فقط تیری ذات کے لیے ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں جب بھی سر بندگی جھکاتے ہیں تیرے در پہ آکے جھکاتے ہیں اور یا رب العالمین تو ہر چیز سے بڑا ہے تو ہر چیز سے بزرگ و برتر اور ہر چیز سے عالی ہے اور نیکی کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت صرف تیری ہی توفیق اور تیری ہی اعانت سے ہمیں عطا ہوتی ہے تو جو انسان ان کلمات کا اعادہ کرتا ہے ان کلمات کو دہرا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری فرما برداری کی میرے بندے نے میری اطاعت کی تم تو کہتے تھے کس انسان کو بنایا جا رہا ہے یہ تو فساد برپا کرے گا یہ تو خون ریزی کرے گا یہ تو فتنہ و فساد پھلائے گا لیکن فرشتوں دیکھو میں نے تو ایسے انسان کو بنایا ہے اپنی ایسی عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ جو میری برتری اور میرے بزرگو برتر ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور جو میری عظمت کے طرانے بلند کر رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں جامعہ ترمزی کتاب الدعوات میں یہ روایت موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب میں مراج کی رات اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا مجھے ساتھویں آسمان پہ صدرت المنتہا پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام ملتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المامور جہاں پہ فرشتے تواف کرتے ہیں جس جگہ پہ فرشتے تسبیح و تحلیل کے نغمے بلند کرتے ہیں اور جب انہوں نے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو اور پھر حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی جب آپ اپنی امت کے پاس لوٹ کے جائیں گے تو اپنی امت کو میری جانب سے سلام پیش کیجئے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور جن کی اللہ تعالی نے بڑی توصیف اور تعریف بیان فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کو صدرت المنتحہ پہ کھڑے ہو کر میراج کی رات ایک وظیفہ عطا فرمایا سیدنا خلیل علیہ السلام حضور سے مخاطب ہو کر ارز کرنے لگے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنی امت کو جا کر میری جانب سے سلام پیش کیجئے گا اور ایک پیغام بھی دیجئے گا وہ کون سا پیغام ہے حضرت ابراہیم ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنی امت کو بتلائیے گا کہ یہ جننت ہے بڑی کھلی زمین ہے بڑی چڑائی ہے اس کی چڑائی تو ایسی ہے کہ زمین و آسمان اس کی وسعت کے اندر سمیٹے جا سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے تجیبت تربا اس کی مٹی پاک ہے اس کی مٹی بڑی ذرخیز ہے اور اس کا پانی کیسا ہے وَمَاُهُ الْعَزْبِ عَزْبَةُ الْمَا اس کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے ایسی زمین پہ کاشتکاری کی جاتی ہے ایسی زمین پہ درخت لگائے جاتے ہیں فصلے لگائی جاتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضور سے بھی یہی فرمایا کہ اپنی امت کو فرمائے کہ جنت کی زمین پہ کاشتکاری کریں جنت کی زمین پہ کھیٹری اگائیں حضور نے اس تفسار کیا کہ جنت کی زمین میں کس چیز کی کاشتکاری کی جا سکتی ہے سیدنا خلیل علیہ السلام نے رشاد فرمایا وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَا اللہ اللہ وَاللہُ أَكبر کہ جو جنت کی سرزمین ہے اس کی کھیتی کیا ہے اس کی کھیتی سبحان اللہ کا ذکر ہے اس کی کھیتی الحمدللہ کے نغمے ہیں اور اس زمین کی سرزمین میں کوئی چیز اگر لگائی جا سکتی ہے وہ چیز لا الہ اللہ وَاللہُ وَاللہُ أَكبر کے نغمے ہیں کہ انسان زمین پہ بیٹھ کر ان قلمات کا ورد کرتا ہے ان قلمات کے ورد کی برکت سے اللہ تعالی جنت کی سرزمین میں اس انسان کے نام سے درخت اگانا شروع کر دیتا ہے اس انسان کی طرف سے درخت لگائے جاتے ہیں اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلاللہ علیہ السلام نے اس امت کو ارشاد فرمایا ہے اس امت کو تلقین فرمایا ہے تو آج ہمیں بھی اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسروفیات میں سے گو نا گو مسروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور تھوڑا سا وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ دو سے تین سیکنڈ اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھنے کے لئے لگیں گے ایک مرتبہ اس وظیفے کو دن میں پڑھنے کا معمول ضرور بنائیں تاکہ اس جنت کے سرزمین میں ہم کھیتی بھی کر سکیں ہم کاشتکاری بھی کر سکیں اور اس کے علاوہ ہمارے گناہ جو کہ بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی چشم پوشی فرما سکے اقبال فرماتے ہیں موسم اچھا پانی بافر مٹی بیزر خیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکا تو جو ایسے مواقع پہ بھی اپنے کھیت کو پانی نہیں دیتا اور اپنی کھیتی کاشت نہیں کرتا کھیت کو کھیت میں بیج نہیں بوتا وہ کسان نہیں ہوتا بلکہ وہ کسان تو اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لئے برباد کر رہا ہے تو آج رب نے ہمیں موقع بھی دیا ہے رب نے ہمارے پاس یہ زندگی کی عظیم نعمت عطا کی ہے اس عظیم نعمت کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور ان کلمات کا یعطا کریں ان کلمات کو دہرائیں ان کلمات کا ورد اپنا وظیفہ بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ہماری آخرت بھی آسان فرمائے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور جنت میں ہمارے نام کے درخت بھی لگتے چلے جائیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مرگی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خضوج ناتاکم اپنی اپنی ڈھال لے لو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دشمن آ گیا ہے کہ آپ ہمیں اپنی اپنی ڈھال لینے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اس ڈھال کی بات نہیں کر رہا جو ڈھال انسان کو دشمن سے نجات دلاتی ہے بلکہ میں تو اس ڈھال کی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈھال انسان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ڈھال کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو وہ کلمات کون سے ہیں فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے صحابہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرو یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے چلنے والے ہوں گے تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے اور تمہارے چاروں طرف سے تمہیں اپنے حصار میں لے لیں گے تمہارا احاطہ کر لیں گے اور تمہیں عذاب دوزخ سے محفوظ کر لیں گے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے اور میرے نبی نے فرمایا کہ یہی وہ کلمات ہیں کہ جو باقیات ہیں صالحات ہیں یعنی ایسے کلمات ہیں جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی مناصر ہو رب تعالی ہم سب کو عمل کی تو فی اتنے سے فرمائے ممن tokہ ممن باقی Samird meinاء موسیقی